بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیسٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے کمپیٹر ہارڈویر کمپیٹر ہارڈویر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کمپیٹر ہارڈویر کمپیٹر کے وہ اسے ہیں جن کو ہم ٹچ کر سکے ان کو ہم فیزیکل کمپونٹس آف کمپیٹر بھی کہتے ہیں ان کو فردہ جو سپے گروپ کیا گیا ہے انپود ڈیو آوٹ پٹ سیاستیزم Anschlash سب سے پہلے ہمارے پاس آجاتا ہے انپ میں سیکلشہ انپدڈویر پاس ایسی ڈیوائیس ہو Sandraemger خرف ہم نے انہBERG کیا گا ہے یہاں میdag کمپیٹر ہی آنی انپاوٹ ڈیوائیس سے کمپیٹر میں Sis aitter دی جاتی ہیں اورپد کس ڈیوائیس کا ہوتی ہے ان پار دیوائیسی ہمیں انفرور میشن دینے کے کام آتی ہیں اندی فارم آف ڈسپلی پرنٹیڈ کوپیز سان سیسٹم یونٹ کیا ہوتا ہے سیسٹم یونٹ بھی کمپیوٹر کا حصہ ہوتا ہے جو انپورٹ ڈیوائیس سے انہیں والی انپورٹ پر پر سیسنگ کرتا ہے اور پھر انفرمیشن میں کنورٹ کرتا ہے اور اور پوٹ دیتا ہے ہمیں آگے انپورٹ ڈیوائیس انپورٹ ڈیوائیس ہمارے پاس کون کونسی ہے نمبر ون پہ آ جاتا ہے ہمارے پاس کی بورٹ کی بورٹ ایک ایسی ڈیوائیس ہے جس کے تھو ہم ڈیٹا کو ٹائپ کر کے کمپیٹر کو انپورٹ دیتے ہیں نمبر سیکنڈ ہے موس موس ایک ایسی ڈیوائیس ہے جس کو ہاتھ کی مدد سے کنٹرول کیا جاتا ہے اس کو اور یہ جو آپ کا پوائنٹر ہوتا ہے سکرین پر اس کو کنٹرول کرتا ہے اس ٹوائیس کو پوائنٹنگ ڈیوائیس بھی کہتے ہیں جو اس ٹک جوائیس ٹک ایک ایسی ڈیوائیس ہے جو زیادہ تر کمپیٹر پر گیم سکیل نے کے لیے استعمال کی جاتی ہے سکینر کے سکینر ہمارے پاس ایسی ڈیوائیس ہے جو ڈاکومنٹس پکچرز اور گرافیس کو سکین کر کر اور پھر کمپیٹر پر دکھاتا ہے یعنی ہارڈ کوپی کو سافٹ کوپی میں کنورٹ کرتا ہے میکرو فون میکرو فون ایسی ڈیوائیس ہے جو آواز کو کمپیٹر میں سٹور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے ایسی ڈیوائیس کے آتی ہے نمبر ون آ جاتی ہمارے پاس پرینٹر پرینٹر ہمارے پاس کیا ہے جی پرینٹر ایک ایسی ڈیوائیس ہے جو کہ ٹیکس گرافکس اور پکچرز کو پیپر پر پر پرینٹ کر کر ہمیں ایسی ڈیوائیس ہے جو کہ ہمیں صورت فارم میں اوپوٹ فارم کرتی ہے لائک پکچر اور ویڈیو اگر نیکس ہمارے پاس ہے ملٹی میڈیا ملٹی میڈیا ہمارے پاس کیا آتا ہے ملٹی میڈیا ایک آوٹ پوٹ ڈیوائیس ہے جو کہ ویڈیو اور ایمیجز کو سکرین پر یا پھر کسی بھی سمود یا فریٹ سرویس پر آوٹ پوٹ دینے دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے سپیکر سپیکر ایک ایسی ڈیوائیس ہے جو ایسی ڈیوائیس ہے جو ساؤنڈ کارٹ سے آنے والے الیکٹیکل سگنل کو ساؤنڈ میں کنورٹ کر کے ہمیں آوٹ پوٹ فارم کرتا ہے ہمارے پاس نیکس آجاتا ہے سسٹم یونٹ سسٹم یونٹ میں سب سے پہلے آتا ہے ہمارے پاس مدر پورٹ مدر پورٹ کو مین سرکٹ آف کمپیوٹر بھی کہتے ہیں مین بورٹ یا سسٹم بورٹ بھی کہتے ہیں جس کے اوپر سسٹم یونٹ کے تمام پارٹس اٹیج ہوتے ہیں اگر نیکس ہمارے پاس آجاتا ہے ساٹا ساٹا کیا ہوتی ہے ساٹا ایک ٹکل کیبل ہوتی ہے جو کہ سٹوریج ڈیوائیس اور مدر پورٹ کے درمیان انٹرفیس کا کام کرتی ہے یعنی ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنے کے لیے بات فرام کرتی ہے ہارڈیس کیا ہوتی ہے؟ ہمارے پاس ہارڈیس ایک ایزا سٹوریج ڈیوائیس ہوتی ہے ہمارے سسٹم یونٹ میں جو کہ ملین آف کریکٹرز آف ڈیٹا کو اپنے اندر سٹور کرتی ہے اور یہ نون والا ڈائل ہوتی ہے اور پن مران انکلیس اپنے اندر ڈیٹا کو سٹور کر لیتی ہے سی پیو کیا ہوتا ہے ہمارے پاس سی پیو سی پیو کو برین آف کمپیوٹر بھی کہتے ہیں جو کہ ارثمیٹیکل اور لوجیکل جو آپریشنز ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ انپوٹ آوٹپورٹ آپریشنز بھی پرفارم کرتے ہیں اگر نیکس ہمارے پاس آ جاتی ہے پاور سپلائی پاور سپلائی کیا ہوتی ہے ہمارے پاس کمپیوٹر کو پاور دینے کے لیے جو سپلائی اس کرتے کی جاتی ہے اسے ہم پاور سپلائی کہتے ہیں اس پاور سپلائی میں ڈیفرنٹ کلرز کی وائز جوز کی جاتی ہیں ریڈ ییلو بلیک جو کہ ڈیفرنٹ پورڈیج فرام کرتے ہیں آپ کے کمپیوٹر سیسٹم کو اگر نیکس ہمارے پاس آ جاتی ہے میموری میموری ہمارے پاس جو کہ ہمارے فریمینٹل ممیموری ہوا ٹو ٹائپ کی ہیں ایک پریمری میموری اور ایک سیکنٹری میموری ہمارے پاس ہمارے پاس ہر جو کہ کرمیں ہیں پرمنینٹلی سٹور نہیں کرتی ڈیٹا کو سیکنٹری میمری ہوتی ہے جو نون ویڈایل ہوتی ہے اور آپ کا ڈیٹا پرمنٹلی سٹور کرتی ہے